اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ایکسرسائز 13.2 کا کوسٹن نمبر 5 ہے اس کوسٹن میں ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل ABC جس کی تمام سائڈز 5 سینٹی میٹر لیندھ کی ہیں اس کی سائڈز کو ٹچ کرتا ہوا ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے یعنی کہ انسکرائبڈ سرکل ڈراؤ کرنا ہے اور انسکرائبڈ سرکل ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جو ٹرائنگل کی سائڈز کو انٹرنلی ٹچ کرے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر پرائنگل ڈراؤ کرتے ہیں کیونکہ تمام لیندھ 5 سینٹی میٹر ہیں تو یہاں پر ہم دو پوائنٹس لگائیں گے جن کے درمیان ڈسٹنس 5 سینٹی میٹر ہو تو ہم نے یہاں پر دو پوائنٹس لگائے ان کے درمیان ڈسٹنس 5 سینٹی میٹر ہے اور ان پوائنٹس کو جائن کر لیں گے تو ہمیں ایک لائن سیگمنٹ مل جائے گا آف لیندھ 5 سینٹی میٹر اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ اے کہتے ہیں اور یہ والا پوائنٹ بی ہے اور یہ جو لیندھ ہم نے لگائی ہے یہ 5 سینٹی میٹر ہے اب ہم کمپس کو پوائنٹ اے پر راک کر 5 سینٹی میٹر ریڈیس کی ایک آرک لگائیں گے تو ہم نے پوائنٹ اے کو مرکز مانا اور کمپس کو 5 سینٹی میٹر اوپن کیا اور ایک آرک لگائی اسی طرح پوائنٹ بی کو مرکز مان کر 5 سینٹی میٹر ریڈیس کی ایک آرک لگائیں گے یہ دونوں آرکس جس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہوئی ہیں اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ سی کا نام دیں گے اس پوائنٹ کو ہم نے پوائنٹ سی کا نام دیا اور اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ اے کے ساتھ ملا دیں گے پوائنٹ سی یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اور سی کو اے کے ساتھ ملاتے ہیں اسی طرح سی کو بی کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح ہمیں ایک 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 لیٹر ٹرائنگل مل گئی ایج آف لیندھ 5 سینٹی میٹر اب اس کا انسکرائب سرکل ڈراؤ کرنا ہے انسکرائب سرکل ڈراؤ کرنے کے لیے ہم ہمیں کوئی سے دو اینگلز کی اینگل بائی سیکٹر ڈراؤ کرنے پڑیں گے تو اسے ہم اینگل اے اور اینگل بی کے اینگل بائی سیکٹر ڈراؤ کر لیتے ہیں اینگل بائی سیکٹر ڈراؤ کرنے کے لیے کمپس کو مناسب کھول کر اینگل لگانا ہے پوائنٹ اے پر بھی اور بی پر بھی تو ہم نے کمپس کو مناسب کھولا کمپس کے پوائنٹر کو پوائنٹ اے پر رکھا اور اینگل ڈرہ کر لیا اب اس اینگل یہ اینگل جو دونوں سائٹس کو جن پوائنٹس پر انٹرسیکٹ کرتا ہے ان دونوں پوائنٹس پر ہم کمپس کو رکھ کر آرکس لگائیں گے اور آرکس اتنی لگائیں گے کہ یہ کم زیادہ نہ ہو کمپس فکس کر لینی ہے یعنی کہ جتنی اوپن ہے ہمارے پاس کمپس یہ اب کم زیادہ نہیں ہوگی ایک دفعہ اس پوائنٹ پر آرکھ لگائیں گے اسی ریڈیس کی یعنی کہ کمپس کم زیادہ نہیں ہوئی جہاں پر یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس اینگل کا اس پر کمپس کے پوائنٹر کو رکھ کر آرکھ لگائیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پر پوائنٹ اے پر ہم نے اینگل ڈرہ کیا ہے یہی کام ہم پوائنٹ بی پر بھی کریں گے تو پہلے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اینگل بائی سیکٹر ڈرہ کر لیتے ہیں اینگل اے کا تو اینگل پوائنٹ اے کو اس پوائنٹ کے ساتھ ملائیں گے اور ڈاٹر لائن سے شو کریں گے اس کو اس کو آگے پروڈیوز کر دیتے ہیں اور اس کو اے ڈی کا نام دے لیتے ہیں یہ 5 سینٹی میٹر لینڈ تھی بی سی کی اسی طرح اینگل بی کو ہم بائی سیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کمپس کو مناسب اوپن کر کے پوائنٹ بی پر سب سے پہلے ہم اینگل ڈرہ کریں گے تو اس طرح ہم نے پوائنٹ بی پر اینگل ڈرہ کیا جہاں سے یہ اینگل سٹارٹ ہو رہا ہے کمپس کے پوائنٹر کو اس پوائنٹ پر رکھیں گے اور ایک آگ لگائیں گے اب کمپس کام زیادہ نہیں ہونی چاہیے اتنی ہی رہنی چاہیے جہاں پر یہ اینگل ڈرہ ہو رہا ہے کمپس کے پوائنٹر کو اس پوائنٹ پر رکھ کر دوسری آگ لگائیں گے جہاں پر یہ دونوں آگس ملی ہیں اس پوائنٹ کو پوائنٹ بی کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھا دیں گے تو یہ اینگل بائی سیکٹر مل جائے گا پوائنٹ بی کا اینگل بی کا اس کو بھی ہم ڈاٹڈ لائن سے شو کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کو ہم بلکہ اس کو 5 سینٹی میٹر کو ریموو کرتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں آگے تاکہ تھوڑی سی سمیٹری رہے گی تو یہ تھوڑا سا بہتر لگے گا تو اس کو بی ای کا نام دے لیتے ہیں یعنی کہ بی ای اینگل بائی سیکٹر ہے اینگل بی کا اب اس پوائنٹ کو جہاں پر یہ دونوں اینگل بائی سیکٹر ملے ہیں اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ آئی کا نام دے لیتے ہیں آئی فار ان سینٹر ان سینٹر جو ہے وہ ان سرکل کے ان سرکل کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کو ہم آئی سے ظاہر کر رہے ہیں تو یہ لیندھ 5 سینٹی میٹر تھی اب ہم کیا کریں گے پوائنٹ آئی سے ایک پرپینڈکلو ڈرہ کریں گے اے بی سائیڈ پر بی سی سائیڈ پر یا اے سی سائیڈ پر کسی ایک سائیڈ پر ہم نے پرپینڈکلو ڈرہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے ہم کمپس کے پوائنٹر کو پوائنٹ آئی پر رکھیں گے اور جو کم سے کم فاصلہ ہے اس پوائنٹ آئی کا اے بی سے اس سے کمپس کو زیادہ اوپن کریں یعنی کہ ہم اتنا کمپس کو اوپن کر لیتے ہیں اب یہ والا فاصلہ پوائنٹ آئی سے پوائنٹ لائن اے بی سے زیادہ ہو چکا ہے تو اتنا اوپن کر لیا ہم نے کمپس کو اور اوپن کرنے کے بعد ہم کمپس کو فکس کر لیتے ہیں اور پوائنٹ آئی کو مرکز مانتے ہیں اور آرکھ لگاتے ہیں یہ آرکھ اے بی لائن کو دو جگہ پر انٹرسیکٹ کرے گی تو یہ ہم نے پوائنٹ آئی پر کمپس کو رکھ کر کتنا اوپن کیا ہے کہ آئی سے اس اے بی کا جو فاصلہ ہے کم سے کم فاصلہ اس سے زیادہ ہم نے کمپس اوپن کی تھی تو جن دونوں پوائنٹ پر اے بی کو اس آرکھ نے انٹرسیکٹ کیا ہم کمپس کو اس کے ہاف سے زیادہ اوپن کریں گے یعنی کہ یہ ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو ہم کمپس کو اس لیندھ کے ہاف سے زیادہ اوپن کرتے ہیں یعنی کہ یہ ڈسٹنس تھا اس کے ہاف سے اندازے سے زیادہ کمپس اوپن کرنی ہے تو ہم نے کمپس کو اس کے ہاف سے زیادہ اوپن کر لیا تو دیکھیں کلیرلی یہ جو ہمارے پاس لیندھ ہے اس کے ہاف سے زیادہ کمپس اوپن ہوئی ہوئی ہے تو کمپس کو اوپن کرنے کے بعد اتنا فکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ اس پوائنٹ پر رکھ کر کمپس کے پوائنٹر کو آکھ لگاتے ہیں ایک دفعہ کمپس کے پوائنٹر کو اس پوائنٹ پر رکھ کر آرکھ لگاتے ہیں جہاں پر یہ دونوں آرکس انٹرسیکٹ ہوئی ہیں اس پوائنٹ کو پوائنٹ آئی کے ساتھ میں لا دیتے ہیں تو ہمیں پرپینڈکولر مل جائے گا آئی سے اے بی کے اوپر اس کو بھی ہم ڈاٹڈ لائن سے ہی چوہ کرتے ہیں اس کو آئی ایف کا نام دے لیتے ہیں اور جس پوائنٹ پر اس نے اے بی کو انٹرسیکٹ کیا اس کو پوائنٹ جی کا نام دے لیتے ہیں اب کمپس کو اوپن کریں گے ہم آئی سے لے کے جی تک آئی سے لے کے جی تک ہمارا ریڈیس ہوگا جو کہ ہمارے پاس سرکل بنے گا اس کا ریڈیس ہوگا یہ تو ہم کمپس کو پوائنٹ آئی پر رہ کر یا جی پر رہ کر آئی جتنا اوپن کر لیتے ہیں یا آئی پر رہ کر جی جتنا اوپن کر لیتے ہیں تو ہم نے کمپس کو آئی جی جتنی لیندھ کے برابر اوپن کر لیا اور پوائنٹ آئی کو مرکز مانیں گے اور ایک سرکل ڈرا کریں گے یہ سرکل ہماری جو سائیڈز تھی ان سائیڈز کو انٹرنلی ٹاچ کرے گا تو دیکھیں یہ جو سرکل بنا ہے ہمارا یہ ان تینوں سائیڈز کو اے بی سائیڈ بی سی سائیڈ اور اے سی سائیڈز کو انٹرنلی ٹاچ کرتا ہے یہ ہمارا ریکوائیڈ ان سرکل ہے اور اس نے اس ٹرائنگل ایکویلیٹر ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کو انٹرنلی ٹاچ کیا آپ دیکھتے ہیں اس کے ریڈیس کی لیندھ کتنی ہے تو ہم کمپس کو آئی جی کے برابر اوپن کر کے پرمائش کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لیندھ بن رہی ہے آلموسٹ 1.4 سینٹی میٹر یہ لیندھ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ آئی سے لے کے جی تک یہ لیندھ ہے یہ ریڈیس ہے ہمارے پاس ان ریڈیس اس کی لیندھ ہے 1.4 سینٹی میٹر تو اس طرح ہم نے یہ کوشن کمپلیٹ کر لیا اس کوشن میں ہم نے ایک ایک ایکویلیٹر ٹرائنگل جس میں تمام سائیڈز 5 سینٹی میٹر لیندھ کی تھی اس کا ان سرکل ڈراؤ کیا ان سرکل کا ہم نے ریڈیس بھی فانڈ اوٹ کر لیا ایون کہ یہ ہمیں ریکوائیڈ نہیں تھا لیکن کیونکہ پچھلے کوشن میں ہم ان ریڈیس فانڈ اوٹ کرتے رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ان ریڈیس فانڈ اوٹ کر لیا جس کی لیندھ 1.4 سینٹی میٹر ہے تو اس طرح یہ کوشن بھی کمپلیٹ ہو گیا نیکس لیکچر میں ہم اسی ایک سائز کا نیکس کوشن سال کرنے کی کوشش کریں